ہلو ایفرئیون ویلکم ٹو اسمان شاہد ویلوگ اور آج ایپل کا میچ کھلا جائے گا ہیدر آباد کے اندر اور میچ ہوگا سن رائزز ہیدر آباد اور ممبئی اینڈینز کے مبہن اور یہ میچ شام کو سات بجے شروع ہونے والا ہے سب سے پہلے یہاں کے پچھ ریپورٹ کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں کے جو پچھ ہے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو ٹریک ہے وہ یویلی فلیٹ ٹریک مانا جاتا ہے یہاں پر زیادہ گیمز ہوئے نہیں ہیں لیکن جتنے بھی ہوئے یہاں پر جو نا فلیٹ ٹریک مانا جاتا ہے لیکن جس طرح جس طرح گیم پروگرس ہوتی ہے یہ پچھ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ نئے بال کے ساتھ یہاں پر رنس بن سکتے ہیں اور جیسے ہی جیسے گیم پروگرس کرتی جائے گی تو رنس بننے کی جو سپیڈ ہے جو رفتار ہے وہ تھوڑی تھوڑی یہاں پر کم ہوتی چاہے گی اور جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہوگا ہے اس میچ کا وہ یہ ہندری کلاسن ورسز جسپرید بومرا بومرا کے یورکرس اور کلاسن کے چکے تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کون ہے جو یہاں پر زیادہ ڈومینٹ کرے گا اور آپ کے خیال میں کون جیتے گا کلاسن رنس کرے گا یا کہ بومرا اس کو رنس نہیں بنانے دے گا اس سے پہلے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ کلاسن نے ایک توفانی باری گھیلی تھی کولکتہ نائٹ رائٹرز کے خلاب اور اس نے تقریباً انتیس بولوں کے اپر تریسٹ رنس کیے تھے اور جو بومرا اس کی بھی پرپورمس اس سیزن کے لیے بہت عالی قسم کی سٹارڈ ہو چکی ہے کیونکہ تین آؤٹ کیے تھے تقریباً گیارہ یا چودہ رنس دے کے اس نے کیے تھے اور یہ ہے کہ دونوں پر اس وقت فارم ہے اور سارے کا سارا جو میچ ہے نا وہ اس جوڑی کے اوپر جو نا وہ بیس کرے گا کیونکہ اگر تو کلاسن نے اینڈ میں رنس کیے تو یہ میچ جو ہے ہیدر آباد جو ہے نا وہ لے کر جا سکتی ہے لیکن اگر جو بومرا ہے وہ اس کو رسٹرکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ شاید اتنا بڑا ٹوٹل وہاں پر نہیں لگ پائے گا تو آبیسلی یہ میچ ہے اور ایک اچھا میچ ہوگا دیکھنے کے لیے کیونکہ پچھ بھی اچھا ہے رنس بھی بنیں گے اور یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیم ہے جو پرچر کو زیادہ ہینڈل کرتی ہے اور وہ یہ میچ یہاں پر جیت سکتی ہے آپ کے خیال میں کون جیتے گا یا یہ جو مقابلہ ہوگا بومرا اور کلاسن کے درمیان تو آپ نے نیچے کومنٹ میں جو ہے نا دیکھتے ہیں کس کی پرڈکشن ہے وہ جیت چلتی ہے تو آپ نے کومنٹ کرنا کہ کلاسن ون کرے گا یا بومرا ون کرے گا تو میچ شروع ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو چل کے میچ کے بعد اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں Thank you